یونیورسٹری نے آج اعلان کر دیا کافی ساتھ سٹورنٹس کنفیوز اور پریشان ہو رہے تھی اور مجھے بھی دلی طور پر بہت زیادہ ٹینشن تھی اور میں بھی یہی کہا رہا تھا کہ یونیورسٹری کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے طلبہ کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے تو سٹورنٹس آپ کو ذرا بھی پریشان دونے کی ضرورت نہیں ریسیلی بہت بڑی اپڈیٹی ہم پر آ چکی ہے آج کی شورٹ سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والوں یونیورسٹری جیسے بھی کوپی اپڈیٹ آتی ہے تو فوراں سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے میسے دے جاتا ہوں الحمدللہ میری پہلے سے کوشش رہی ہے آپ تمام تو ریوورس تمام تو سٹورنٹس کی ہیلپ کرنے کی اور میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں سٹورنٹس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری بات کو آپ نے اچھے سمجھنے اگل کی بات کوئی پائنٹ سامنے نہ ہے تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کر دیجئے گا میں فل کوشش کروں گا آپ کے کمنٹ کا ریپلائی دینے گا اگر میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی نہ دے پایا تو آپ کے کمنٹ کے اوپر انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میسج آپ کو ضرور دوں گا اسلام علیکم سٹورنٹس میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکاڈمی خوش ہوں گے خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو خوش اور خیاریہ سے رکھیں یہ میری دل سے دعا ہے آپ تمام پر ویورز تمام پر سٹورنٹس کے لیے بہت سارے سٹورنٹس کنفیوز اور پریشان ہو رہے ہیں ایک تو اور ریزیلٹ کیوں پائنٹ ہوئے وہ سے رسینڈے جو ہے یونیورسٹری کی جانب سے جو ہے مجھے جو رسینڈی اپڈیٹ ملی ہے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور آپ جانتے ہیں یونیورسٹورنٹس میں نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے کمیونٹی اور واٹسپ پہ سٹیٹس بھی لگا دیا تھا میں نے کہا سٹورنٹس تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں جیسے بھی کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو فوراں سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے میسے دے دوں گا اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے آپ کے لیے بڑی اچھی اپڈیٹ آئے گی تو آپ جیئے یونیورسٹورنٹس سے جو بڑی اپڈیٹ آئی ہے میرے ذراعہ سے مجھے انفرمیشن ملی ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے والا کافی سٹورنٹس کنفیوز اور پریشان ہو رہے ہیں کہ سر ہمیں پاس کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا سر ہمارے تو زیرو گریڈ آگئے ہیں سر کوئی کیا کہا رہا ہے کوئی کیا کہا رہا ہے کافی سٹورنٹس کے الگ غلق سے کمنٹ آ رہے ہیں تو کافی دیر سے کافی سٹورنٹس کی کمنٹس کا میں ریپلائی دے رہا ہوں اور اتنے زیادہ کمنٹس ہیں کہ میں تمام سٹورنٹس کو ریپلائی نہیں دے پا رہا تھا اس لیے پھر میں نے ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو میسیج دے رہا ہوں اس لیے مجھے یہی لگا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو پروائیٹ کروں تاکہ آپ تمام سٹورنٹس جان سکیں اور آپ کا کمنٹس کا جو ریپلائی ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل سکیں ایک تو میری آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے اللہ سے دل سے دعا ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس اپنی زندگی کے آنے خواہش میں سکسس حاصل کریں اور سپیشلی تمام سٹوڈنٹس کے اگزیم میں ایک گریڈ پلس مارکس ہیں آمین سوم آمین آپ بھی تمام سٹوڈنٹس کمنٹ باکس میں آمین لکھے گا ہو سکتا ہے کسی نیک سٹوڈنٹ کے آمین لکھنے سے میری دعا قبول ہو جائے اور انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوگی تو سٹوڈنٹس آپ ہی کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا ہو سکتا ہے کسی نیک سٹوڈنٹ کے آمین لکھنے سے میری دعا قبول ہو جائے اور انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوگی تو جیہاں بالکل عزیز علبہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کوئی سٹوڈنٹس فیل نہیں ہونے والا پہلے میں آپ کو بتا دوں میکٹرک انٹرمیڈر کے طلبہ کا جو پہلے ریزیلٹ آیا تھا اس میں تمام بچوں کو تمام کلاسز کے تمام لیولز کو بچوں کو جہاں پر بتانے والوں علامہ ایک والوں پہلے سٹوڈنٹس کو تو سٹوڈنٹس جہاں پر آپ سن لیں جیسے کہ میٹرک انٹرمیڈر کا پہلے ریزیلٹ آیا تھا تو وہاں پر زیرو گریڈ تھے پھر میں نے سٹوڈنٹس کے فیور میں ایک ویڈیو بنائی تو کنٹرولر فی ایک زیمیلہ نے پھر ایک ٹویٹ کیا اور کنٹرولر فی ایک زیمیلہ کی جانب سے اپڈیٹ آئی کہ جو زیرو گریڈ ہے وہاں پر ہم گریڈ دیں گے اب طلبہ جو گریڈ دے دی گئے ایون کے بچوں کے نمبر جو ہیں وہ فیفٹی سے بھی عباب ہیں فوٹی سے بھی عباب ہیں یعنی کہ پاس ہونے کے لیے چالیس نمبر لینے پڑتے ہیں تو نمبر اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی بچوں کا وہاں پر ری اپیر یا اگین ری اپیر ایسا لکھ ہوا آ رہا ہے تو سٹورنٹس کافی طرح کنفیوز اور پریشان ہو رہے ہیں انورسٹری کے یعنم سے جو مجھے جو میرے ذرائش انفرمیشن ملی ہے اس میں یہ واضح بتایا گیا ہے جو آج کے دن بتایا گیا تھا کہ ان طلبہ جو ریزیلٹ ہے جہاں پر بچے فیل مذہنے کے شو ہو رہے ہیں ری اپیر یا گین ری اپیر جو اتنے محق سونے کے باوجود بھی ہو رہے ہیں تو ان طلبہ کے جو یہ پروبلم جو ان کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ مجھے دیجئے گا آج تھانکس آر واشنگ اللہ حافظ بیسٹ آف اللہ